ابھی رجت دلال بگ بوس پہ گیا ہے اور آئی تھنک وہ بگ بوس جیت بھی جائے گا جہاں تک میرا ماننا ہے بگ بوس ایسے ہی کنٹروورسیل فگرز اور انفلینسرز کو پرموٹ کرتا ہے اور انہیں ریکنائز کرتا ہے پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا الویس یادو بھی بگ بوس میں گیا تھا اور وہ وہاں سے بینر بند کے آیا تھا اور میرے کوئی اس کیس میں پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جو رجت دلال ہے وہ کہیں نہ کہیں الویس یادو سے انسپائرڈ ہے اگر رجت دلال الویس یادو سے انسپائرڈ ہے تو بی کیرفل کیوں کیونکہ انگلہ انسان جو رجت دلال سے انسپائرڈ ہوگا وہ کافی زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہوگا اس کا مائنڈ سیٹ اور اس کی کریمنل ٹینڈنسی رجت دلال سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی اور ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ بگ بوس اور سوسل میڈیا جیسے پلیٹ فارم انہیں کریمنلز کو اور ان کے دورہ کیے گئے کرائمز کو نورملائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو ریوارڈ دے رہے ہیں